پاکستان میں کوئی پولنٹیشن یہ نہیں چاہتا کہ نمی گروڑ نہیں کرے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے شعباز شریف بھی چاہتے نواز شریف بھی چاہتے ساگڈار صاحب بھی چاہتے عبرال خان بھی چاہتے مگر جب ایک دکان چلنے والی نہیں ہے تو اسے کیسے چلائیں گے تو پھر آپ بتا دیں دکان بینک کرپٹ ہو چکی ہے تو پھر کیسے چلے گی دکان کو پہلے بینک کرپسی ایناؤنس کریں اس کی اس کی بینک کرپسی ایناؤنس کریں کہ یہ دکان بینک کرپٹ ہے اگر آپ آتے بڑے بڑے وعدے کر کے کہ یہ بڑے اچھی دکان ہے میں اس کو یہ کروں گا میں بجلی پال دوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ارجنٹینہ میں الیکشن ہوا وہاں پہ ایک پریزنٹ آیا اس نے کیا کہا آنے کے بعد اس نے آنے کے بعد کیا کہا اس نے کہا کہ آپ لوگ تین سال تک بشکلیں برداش کرنے کے لئے تیار ہوں اس نے یہی سال اس کے پوری آپ اس کی تخریر سنیں ہمارے ہیں تخریر یہ کیوں نہیں ہوتی آتے اور آکے شروع ہو جاتے ہیں نہیں نہیں کہانیاں دیکھیں شبر صاحب ایک منٹ جو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ عوام کو یہ کڑوی گولی نکلنی پڑے کی کیوں مہنگائی نہیں ہوتی کڑوی گولی صرف اس نے بکواس کیا اس حد تک کڑوی گولی اس نے بتایا نہیں کہ یہی یہ کرنا ہے دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ارجنٹینہ میں سرچ چھوڑے ارجنٹینہ کو ہم مجھے بتائیں پاکستان کو دکان چلانے کے لئے کیا کرنا پاکستان کو دکان چلانے کے لئے سب سے پہلے اپنا این ایف سٹی اوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا سیکنڈ دوسرا اپنی ڈیٹ جو ہے لوکل ڈیٹ اس کو دیش سکچر کرنا پڑے گا دیفر کرنا پڑے گا آپ لوکل ڈیٹ سروس نہیں کر سکتے آپ کا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس سارے بجٹ کو سویپ کھا رہا ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو نئے پروونسز بنانے پڑیں گے آپ کو ڈیولوشن ریال اسٹیٹ میں کرنی پڑے گی آپ کو ٹیکسز کو ڈیول کرنا پڑے گا یہ جو کہانیاں آپ بلا وجہ کی کھیل لیں آئی ایم ایف آگیا آئی ایم میں چلا گیا یہ بیکار کی بکواس ہے سب کوئی تعلومی ہے وہی ریسٹرکچرنگ جو ہمیں کرنی ہے جو مرضی نام دے دیں آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں اسٹکرنگ کہلیں کچھ بھی کہلیں جو مرضی آپ کہلیں یہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا نائنٹی پرسنٹ بجٹ کو کھا رہا ہے کھا رہا ہے نہیں کھا رہا آٹھ ہزار پانچ سو بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا اس سال آٹھ ہزار پانچ سو بلین کا ہوگا نہیں ہوگا کتنے ٹیکسز لگائیں گے آپ لوگوں پر آپ کیا ٹونٹی پرسن ٹونٹی پرسن انٹرس ریٹ کے ساتھ ملک چلا سکتے ہیں کون سا ملک چلتا ہے کون بھی چلی نہیں سکتی جو آپ کا ڈسکاونٹ ریٹ ہے وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف نون آئی ایم ایف آئی ایم ایف لیکن مجھے ایک بار بتایا ہے شبر صاحب دیکھیں آئی ایم ایف میں تو جانا ہے ورنہ وہ ڈیفورٹ سے پھر آپ لوگوں کی تو حبت نہیں دی کہنے کی میں نے کہا تھا نا کوئی تھا پاکستان میں مائیک علال جو کہہ کے نہیں آئے کی میں نے کہا تھا نا نہیں آئی اور اب آپ سمجھتے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جب الیکٹڈ گارمنٹ is gonna be there in place تو تب پھر لوگ ظاہر ہے کہ دیں گے پیسے اور آئے گا کون آئے گا اس گرتی ہوئی عمارت میں جب آپ کے عمارت خود گر رہی ہے اور آپ کے عمارت میں ہر روز دیکھیں میں نے ایک پرگرام میں ایک بات کہی ہے پاکستان کی خوم آٹھ فروری کو زندہ ہو گئی بضبوط ہو گئی تھی دن میں بگر پاکستان کی خوم آٹھ فروری کی شام کو دوبارہ کب زور ہو گئی اگر آپ اس کو چلائیں تو چلا دیجئے گا پاکستان کی خوم آٹھ فروری دو ہزار انیس شام کو وہ مایوس ہو گئی لیکن اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کوالیشن بنانے جا رہے ہیں یہ نہیں چل سکتی تو پھر کیا کریں نیشنل گورنمنٹ بنائیں